السلام علیکم میں ہوں سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں لیننگ ویچ سراج یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کر لیں اور بل ایکن ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو پنجابی نوورسٹی کا ایڈمیشن فارم کو فیل کرنا سکھوں گا جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا تو کافی مشکل پیش آتی ہے بچوں کو تو آج تھوڑی سی میں آپ کے لئے آسانی پیدا کروں گا کچھ اس کا صحیح طریقہ بتاؤں گا اس سے بھی کیا بتا کہ کسی کا جو انسا ایڈمیشن ہے وہ کنسیڈر ہی نہ ہو غلط انفرمیشن کے وجہ سے بچوں کو پتا تو ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس جگہ پر فیل کیا کرنا ہے تمام انفرمیشن تو ہوتی ہے تو وہ میں آج تھوڑی سی دور کرنے کوشش کروں گا تو اب دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے بھی ویب سائٹ اوپن ہو چکہ اب یہاں تو آپ اس کے اوپر کلک کر لیں یہاں تو آپ ایڈمیشن پر کلک کر رہے ہیں تو ایک ہی پیج پر جائیں گے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں جس تو میرے سامنے ایڈمیشن فارم اوپن ہو جائے گا تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں لنک کے اوپر تو یہ دیکھیں ایڈمیشن فارم اوپن ہو رہا ہے ویب سائٹ تھوڑی سی سلو بھی آتی ہے یہ دیکھیں اس کو کلوز کریں اب اس میں آپ نے اپنی انفرمیشن پوٹ کرنی ہے اب میں کریکٹ انفرمیشن تو نہیں پوٹ کروں گا لیکن آپ نے جو آپ کے مطابق ہے وہ آپ نے ضرور پوٹ کرنی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ آپ نے لکھ دینا ہے جو آپ کی یہ وہ انفرمیشن آپ نے لکھنی ہے لازم جس طرح میں یہ دیکھیں یہ میں دوبارہ ری ٹائپ کروں سین ایسی یہاں پر آپ نے اپنی سین ایسی ہے اگر آپ کا بے فارم بنا ہوئے تو وہ لکھیں اس کی سین ایسی لکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ری ٹائپ کریں اس کو یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں جس طرح جی میں نام لکھ دیتا ہوں جس طرح کوئی بھی محمد احمد لکھ دیتا ہوں لیں جی محمد احمد لکھ دی ہے اب یہاں پر آپ نے ایک پکچر لینی ہے جس کا سائز جو ان سے دو سو کے بی سے اوپر نہ ہو یعنی کہ ٹو ہنڈڈ کے بی سے اوپر نہ ہو میں نیکس ویڈیو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ پکچر کا سائز کس طرح چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن ابھی فارم کے اوپر بات کرتے ہیں ورنہ میں بعد میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس بارے میں میں نے اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس بارے میں ضرور اکسپلین چیزیں دیکھیں میں نے کوئی بھی پکچر چوز کر لی ہے یہ میں نے اوپن کر دی ہے یہاں پر آگئی ہے پکچر بس سمپل یہاں پر آپ نے فادر نام فادر کا نام لکھنے جس طرح ہے جی اس کا فادر لکھ دیتے ہیں علی فادر ہو گیا جو بھی آپ کے فادر کا نام ہے وہ لکھیں فادر کے سی نائس ہی لکھیں 35202 کچھ بھی لکھتے ہیں ادھر لکھ دیتے ہیں 771 اچھا جی آپ فادر کی اوکیپیشن لکھیں شاپ کی پر ہے تو شاپ کی پر لکھ دیں یہاں جو بھی ہے آپ لکھیں ٹیٹیل لکھیں ٹھیک ہے جی جس جس کے آگے سٹار لگا وہاں یہ فیلڈ آپ نے لازمی پوٹ کر رہی ہے فیملی کی انکم لکھنی ہے آپ نے تو آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی ہے میں بھی یہاں پر 25,000 لکھ دیتا ہوں جیتنی انکم ہے آپ میل ہیں یا فیمل ہیں تو میل لکھیں ایم لکھیں اپنی ڈیٹ آف برث لکھیں کچھ بھی لگا دیں یہاں پر 2003 لکھ دیتا ہوں لیں ریلیجن آپ کا اسلام ہے اگر کچھ بھی ہے تو آپ سلیکٹ کریں ہافظی قرآن نہیں ہے تو نو سلیکٹ کریں بلڈ گروپ آپ کا جو بھی اتنا مرضی لگا دیں آپ یہ پوزٹیو لکھ دیں کوئی اتنا ضروری نہیں ہے اچھا جی اب آپ ماریڈ ہیں یا ان ماریڈ ہیں یہ لگائیں سنگل ہیں تو سنگل لگائیں ٹھیک ہے جی اب آپ اپنا موبائل نمبر یہ وہ موبائل نمبر لکھیں جو آپ خود یوز کر رہے ہیں جس طرح میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے اپنے فادر یا جو انسا مدر کا جو انسا فون نمبر لکھنا ہے جو گارڈین کونٹیکٹ نمبر ہے تو آپ یہاں پر ان کا نمبر لکھ دیجئے ٹھیک ہے جی یہ میں نے لکھ دی ہے نمبر کچھ زیادہ بڑا ہو گیا لگ رہا ای ٹھنک اچھا یہاں پر آپ نے اپنے ایمیل ڈال لی ہے یہاں پر ایمیل ڈال لیں جی کچھ بھی ڈال دیں جو آپ کی ہے جو آپ کے یوز میں ہیں یہ دیکھیں گا ضرور کہ جو یوز میں وہ لازمی ڈالیے گا اب میں یہاں پر محمد احمد لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں جی میل دوٹ کم ٹھیک ہے جی یہ ایمیل ڈال دی گئی ہے نیشنلٹی پاکستان ہے دومیسل ڈسٹرک آپ کا سلیکٹ پروبینس کریں جی پنجاب میں رہتے ہیں جدھر بھی رہتے ہیں آپ وہ سلیکٹ کریں اس کے علاوہ یہاں سے اب آپ پنجاب میں لہور میں اگر میں رہتا ہوں تو میں لہور دونس ہوں یہ دیکھیں جی لہور آگیا آپ یہاں پر اپنے پرمنٹ ایڈرس لکھنا ہے میں جسٹ ویسی لکھ دیتا ہوں آپ لوگ انہیں اپنا پرمنٹ ایڈرس لکھنا ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اب آپ نے پوسٹل ایڈرس لکھنا ہے اگر وہی ایڈرس ہے جہاں پر آپ کو میل وغیرہ جو انسی اگر آپ کو پوسٹ کر دیں تو وہاں پر آپ کو ریسیب ہو سکے تو اگر وہی ہے تو وہی رہنے دیں تو اگر آپ کا گھر اگر کرائے گا کے بعد میں آپ نے چینج کر لیا تو وہ کر لیں یہ جو نیچے فیلڈز نظر آ رہی ہیں چیک دس بوکس اگر آپ کو ہوسٹل فیسلیٹی چاہیے تو تب اس بوکس کو دیکھیں انسیسی ٹریننگ کی ہے تو تب اس بوکس کو دیکھیں پنجاب انسیس میں تب اس بوکس کو دیکھیں اگر سپیشل پرسن ہے یا پھر آپ ایسا کوئی ملی جڑی کوئی چیز ہے تو آپ اس کو تب دیکھیں تو یہ ضروری نہیں آپ جسٹ نیکس پرے پرسیڈ کریں اور نیکس پیج پر آجیں اب دیکھیں پرسنل انفرمیشن تو ہوگی کلیر اب آگی ایڈوکیشنل انفو اب دیکھیں اس کے اوپر کلک کریں اب ایڈ مور ایڈوکیشن پر آجیں جی ٹھیک ہے جی اب آپ نے پہلے میٹرک کو سیلیکٹ کر لیں اگر آپ گریجویشن میں اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ان سے بورڈ سے کی ہے وہ سیلیکٹ کر رہے ہیں ڈگری کا ٹرائیکل لکھ دیں اگر آپ نے سائنس میں کی ہے تو سائنس لکھ دیں ورنہ آرٹس لکھ دیں جس ٹائپ آن سائنس دین اگزیم ٹائپ کو ان سے ہینول ہے تو ہینول لکھیں اگر سپلی تو سپلی لکھیں جس سال میں آپ نے پاس کیا وہ لکھی ہے رول نمبر لکھ دیجئے اور ریجسٹریشن نمبر لکھ دیں کچھ بھی ہے جی لکھ دیجئے گریڈنگ سسٹم اب آپ کو بتا ہے میٹریک میں مارکس ہوتا ہے جی پی ایسی پی ایسی حد نہیں ہے اس کے بعد اپٹینڈ مارکس آپ کے اس میں کتنے آئے تھے وہ لکھی ہیں جیسے میں لکھ دیتا ہوں ٹوٹول مارکس تھے ٹیئرہن ہنڈڈد ڈی وی این تھا جی پسٹ آگیا اور گریڈ تھا جی اے مجر سبجیکٹس جو بھی آپ نے اس میں پڑے ہیں جس طرح میں لکھ دیتا ہوں فیزیکس کیمسٹری یہ تھوڑا سا میرے سے مستیک ہو گئی ایٹڈ دوبارہ کرتے ہیں فیزکس کیمسٹری لکھ رہا تھا صرف اس طرح بھی لکھ دیں گے تو چل جائے گا آپ میتھ لکھیں یا آپ کے میجر سبجیکٹ سے جو بھی آپ کے میجر سبجیکٹ سے ان کو کریں اب نیکسٹ آجائیں اب آپ نے پورٹ کر دیں انٹر کی انفرمیشن اب یہ آپ کی ایک انفرمیشن ہوگی اب آپ نے انٹر کی سیم ویسی کرنی ہے یہاں پر انٹر میں سب کچھ وہ ہی آئے گا سب کچھ یہاں پر آپ ڈگری ٹائپ سیلیکٹ کریں کون سے بورڈ سے کیا اچھے جی ایک ارلئے سیلیکٹ اچھے جی اگزیم ٹائپ تھا اینوال تھا ٹھیک ہے پاسنگی یر جونسا تھا وہ لکھی ہیں 2020 جو بھی ہے وہ لکھی ہیں رول نمبر لکھی ہیں 23 جو بھی آپ نے اپنے مطابق انفرمیشن اس میں پورٹ کرنی ہے ریجسٹریشن کر دیں کچھ بھی گریڈنگ سسٹم جو انسا ہے مارکس چلتے ہیں انٹر میں بھی اپٹینڈ مارکس اس میں آگے 900 بچے کے اور ٹوٹل مارکس ہوگے بچے کے 1100 ڈویجن آپ کی آگے پرسٹ ٹھیک ہے میجر سبجیکٹ اس میں بھی وہی کر دیں فیزیکس کیمسٹری میتھ آپ نے پڑھا اس میں گریڈ آپ کا اے آگیا تو یہ بھی ایک انفرمیشن ہوگیا اب سیو پروسیڈ کر دیں اب یہ آپ کا انٹرمیڈیٹ کا بھی ہوگیا میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے آپ نے اس میں نوٹیفکیشن سا پوچھ کر دیا اب یہ آپ کی دو جونسی ہوگیا آپ مزید اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ایڈ مور ایڈوکیشن پر کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ اگر آپ اگر آپ ماسٹرز یا ایم فیلی والی لیول پر اگر اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر اب آپ بیچلرز کو بھی کریں گے تو خوبصور ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اب اس طرح اس کو پروسیڈ ٹو نیکسٹ سٹیپ پر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اوکے ٹھیک ہے جی اب آگے آگے ایکسپیرینس پبلکیشن اب گریجویشن لیول پر کوئی ایکسپیرینس تو ہوتا نہیں ہے تو اب اس کو آپ سکپ کر دیں کوئی جوب بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی سکپ کر دیں ٹھیک ہے جی اس کو بھی سکپ کر دیں کوئی پبلکیشن بھی نہیں ہے آپ کی تو سکپ کر دیں اس کو بھی ٹھیک ہے جی اب وہ آپ سے ایکسپیرینس پبلکیشن ہوگی پروسیڈ ٹو نیکس سٹیپ آجے گا جی آگے چلے جائیں اب وہ آپ سے اپلوڈ ڈوکیمنٹس مانگے گا یعنی کہ آپ کی میکرک کی ڈیٹیل مارک شیٹ اور انٹر کی ڈیٹیل مارک شیٹ مانگے گا تو یہاں سے select کریں browse کریں پہلے میکرک کا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں سے جیسے یہ select کر دیتا ہوں اپلوڈ ڈوکیمنٹ ٹھیک ہے یہاں سے میں اپلوڈ ڈوکیمنٹ کرتا ہوں اب میں انٹر کا کر رہا ہوں تو میں یہاں سے پھر پیکچر select کر لیتا ہوں کوئی بھی یہ دیکھیں اب اپن کر دی اپلوڈ ڈاکمنٹ یہ اب آپ کی مارک شیٹ وگرہ اپلوڈ ہوگی ہے اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے بیکٹو فارم پہ ٹھیک ہے دن جسٹ ابھی لوڈ ہو رہا ہے دو فائنل سبمیشن سب کچھ آپ نے دیکھ لینا ہے پہلے ایک دفا چیک کر لیں جو آپ نے انفرمیشن پروائیڈ کی ہے وہ ٹھیک ہے ایک دفا پھر چیک کر لیں بیکٹو فارم پہ آجیں اس کے بعد آپ دو فائنل سبمیشن کی طرف چلے جائیں یہاں پر کلک کر کے وہاں پر چلے جائیں یہ اب آپ نے جو انفرمیشن پروائیڈ کی میں نے پکچرز بغیرہ تو ڈالی ہیں اس لئے اس طرح کا آگے جو آپ نے انفرمیشن پروائیڈ کی اس کو آپ چیک کریں then back to form for editing پہ آجیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دو فائنل سبمیشن کر دیں یہاں پر اس کے اوپر کلک کریں آپ نے سب کچھ چیک کر لیے submit information as final تو یہ اب آپ کی information as final پہ جا رہی ہے اب آپ سے وہ پوچھیں گے آپ نے کونسی graduation کے ڈگری میں اپلائی کرنا ہے تو وہ اب آپ اس میں select کریں گے جیسے کہ اب یہ دیکھیں ڈگری لیول اب آپ نے کس میں اپلائی کرنا ہے graduate میں جا رہے ہیں تو graduate میں اپلائی کریں کونسی department میں 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 کر دیتا ہوں جی business administration jlm campus میں کر دیتا ہوں یہاں پر offer annale programs نظر آ رہے ہیں bb honors first semester کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اس کا legibility criteria نظر آجے گا کیا کیا criteria ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ کا code quota ہے تو اس کو select کر رہے ہیں ورنہ check this box to continue یہ آپ کا program select ہو جائے گا تو آپ agree کر جائیں ادھر سے آپ نے open merit select کرنا ہے یہ دیکھیں open merit quota اگر ہوا تو اس کو بھی select کر دیں ورنہ open merit کریں check this box اور submit application پر generate کر دیں تو یہ اب آپ کی application okay ہو جائے گی یہ کوئی problem آ رہی ہے about the degrees with subjects یہاں پر آپ آپ کو پتہ نہیں subjects مانگ رہے ہیں شاید eligibility criteria جو بھی ہے یہاں پر اس کے بعد اب آپ final submission میں چلے جائیں گے میں information غلط بھوٹ گا رہا ہوں شاید اس لئے آ رہا ہے تو اس کے بعد final submission ہو جائے گی in next video میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ fees چمک رہا کے آگے کا process کیا ہے تو thanks for watching Allah